بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں اس ایج میں بچے یقیناً نہ کر دیتے ہیں نہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج دوسرا مہین ہے ان کو کہتا ہوں لیکچر کا اور روزانہ رات کو دو سے تین لیکچر ضرور ہوتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا پورا عجر عطا فرمائے سیکنڈیئر کا مضمون شورت عام اور بقائے دوام پیج نمبر 39 49 نمبر صفحے پر ہیں ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی محمود غزنوی کا ذکر ہے محمود غزنوی جو ہے وہ ان کا غزنی سے تعلق ہے اور اوانستان میں رہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور تاج دار تاج پینے ہوئے بادشاہ سامنے نمودار ہوا سامنے آیا ولائتی استخوان ہے اور ولائتی استخوان ہے اس کا جسم جو ہے وہ شاہی انداز ہے ولائتی ہے شاہی ہے اور شاہی جسم ہے اور ولائتی لباس اور شاہی لباس اس کے جسم پر ہے اور جامع اور اس کا لباس جو ہے خون سے کلمکار ہے خون سے کلمکار ہے کیونکہ ہندوستان پر اس نے خود سترہ حملے کیے تھے اور اس وجہ سے لباس اس کا خون سے بھرا ہوئے دیکھیں لفظ کچھ ہوتا ہے معنی اس کے کچھ ہوتے ہیں سیاکو سباک کے ساتھ معنی کو نوٹ کرنا چاہیے ہندوستان کے بہت سے گرا بہا زیور اس کے پاس تھے جب بھی وہ حملہ کرتا ہے تو ہندوستان تو ظاہر ہے قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا اور وہ لوٹ کر لے جاتا تھا مگر چونکہ نواقف تھا استعمال نہیں جانتا تھا افغانستان تھا غریب ملک سے تعلق تھا اس وجہ سے زیورات کے استعمال سے نواقف تھا استعمال نہیں جانتا تھا اور غریب ملک کا حکمران تھا اس کی کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے جب آپ کو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے نا اس آدمی کے پاس اس چیز کا ہونا جس کا وہ اسے استعمال نہ آتا ہو تو وہ دیکھے کیا کرے گا کچھ زیور ہاتھ میں لیے تھے ویسے ہی اٹھائے ہوئے ہیں کچھ کاندے پر پڑے ہوئے تھے کچھ اس نے کاندے پر ویسے ہی ڈالے ہوئے ہیں زیورات کی اہمیت تو صرف ہندوستانی شاہوں کو یا بادشاہوں کو ہی معلوم تھی یہاں پر یہ ہے وہ محمود غزنمی تھا نام تھا اس کا بہت سے مصنف یعنی کافی کتابیں اس کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں اس کے استقبال کو بڑھے مگر وہ کسی اور کا منتظر تھا سٹار لگا ہوئے معلوم نہیں کہاں پر ہے وہ کسی اور کا منتظر تھا اب یہاں آیاس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتا تھا شاید یہ میں نے اس وجہ سے سٹار لگایا تھا کہ میں پورا واقعہ بتانا چاہ رہا تھا محمود کا ایک سمجھدار خادم آیاس تھا ہر حملے سے پہلے اس سے مشورہ کرتا تھا اس لیے سلطنت کے عمراء اس سے جلتے بھی تھے آیاس سے اب خادم سے مشورہ کر رہے ہیں محمود خوبصورت بھی تھا اکثر لوگ الزام لگاتے تھے کہ محمود آیاس پر عاشق بھی ہے یہ الزام بھی تھا لیکن جو بھی تھا تو اس وجہ سے یہ میں نے کیوں آشق کا کہا کہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کا مشتاق تھا اس کا دیکھنے کا شوق رکھتا تھا چنانچہ ایک نوجوان ہور شمائل جنت کی ہوروں کی طرح پیارا لڑکا تھا لیکن جنت کی ہوروں کی طرح پیارا تھا اور فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر فردوسی نے شاہنامہ میں شاہنامہ لکھنے والا اس نے محمود کا قصہ لکھا ہے اور محمود ہی نے اس سے انعام کا وعدہ بھی کیا تھا آپ کو کل کا لیکچر یاد ہو مگر وہ پورا نہیں کیا تھا تو فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا محمود نے نہایت اشتیاق سے اور شکر گزاری سے شوق سے اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ پکڑا فردوسی کا ہاتھ پکڑا کہ کس وجہ سے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے حکم پر میری درخواست پر شاہنامہ لکھا ہے اس کا شکریہ اگرچہ برابر بیٹھ کے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ کے وگر دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں دونوں شرمندہ تھے شرمندہ کس وجہ سے تھے یہ بھی بات ہے دونوں شرمندہ تھے محمود اس لیے کہ انعام کا وعدہ کر کے انعام نہیں دیا فردوسی اس لیے کہ انعام نہ ملنے پر اس نے حجو لکھی تھی برائی میں ایک نظم لکھی تھی بیئے سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے دونوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں دونوں فردوسی دونوں میں محمود شامل ہے محمود انعام نہ دیوے کی وجہ سے شرمندہ جبکہ فردوسی کس وجہ سے اس وجہ سے کہ اس نے پھر محمود غزدوی کی برائی میں ایک نظم لکھی ہے حجو تو دونوں شرم آگے نوجوان ایک عجیب ناز و انداز سے مسکر آیا ظاہر ہے اس میں ناز و انداز تو تھا ادائیں تو تھیں خوبصورت تھا مسکر آیا اور چلا گیا وہ ایاز تھا یہ سٹوڈنٹ کلیئر ہو گیا اس عرصے میں ایک اور شخص آیا کہ اب کون ہے بو علی سینہ ہے اس کے لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا مسلمانوں کی طرح کے اس کے لباس تھا مسلمان تھا مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا جلتا تھا انداز اور طور طریقے تو یونانیوں کے تھے اس کے داہل ہونے پر شعرات تو الگ ہو گئے وہ تو بالکل الگ ہو گئے شاعروں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا شاعروں کی نہیں لگتی ہے یہ بتا دیا البتہ علماء فضلاء میں تقرار اور کیلو کال کا شور ہو گیا شور کیا تھا مطلب علماء اور فضلاء اسے نہیں جانتے تھے وہ کہتے تھے ہم جانتے ہی نہیں اس آدمی کو کہ یہ کون ہے اس سینہ زور نے لیکن یہ بڑا سینہ زور تھا بڑا طاقتور آدمی تھا اس نے سب کو پیچھے چھوڑا اور عرصتو کے مقابل اس کے برابر یہ بتا رہا تھا کہ میرا علم عرصتو کے برابر ہے ایک کرسی بیچھی تھی اس پر آ کر بیٹھ کیا وہ بو علی سینہ تھا کم عمر میں بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا انہوں نے اس وجہ سے جو ہے ان کو شورت بہت زیادہ تھی ایک کمبوہ کسیر آیا بے یہ شور آئے ہیں ایرانی فارسی زمان کے شور آئے ہیں امبو اور بہت زیادہ تھے تعداد میں ایرانی تورانی وستی ایشیا ایران کے اور وستی ایشیا کے لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول لوگ ہیں مناسب نظر آتے ہیں ٹھیک اور درست لوگ ہیں خوش وضع بھی ہیں انداز بھی بڑے اچھے تھے مگر انداز ہر ایک کا جدا جدا تھا شائری تو مختلف ہوتی ہے کوئی تصوف کرے گا کوئی عشق حقیقی کوئی عشق مجازی کوئی صوفیانہ شائری اور کوئی عشق و محبت کی شائری بعض کے ہاتھوں میں اجزاء تھے شائری کے کاغذ اور بعض کے بغل میں کتاب بھی تھی تھے کہ اوراک ان کے نقشوں نگار تھے خوبصورت موضوعات تحریر شدہ تھے گلزار تھے اور سجے سجائے تھے وہ دعویٰ کرتے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم معنی و مضامین کے مصور ہیں کہ ہم تصویریں بناتے ہیں مگر بڑے بڑے خیالات اور تصورات کی تصویریں بناتے ہیں ان کے باب میں بڑی تقراریں ہوئیں ان کے بارے میں بڑی بحث ہوئی بحث اور تقرار ہوئی ان کے بارے میں کہ اندر لائے جائے یا نہیں لائے جائے آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو بڑی اچھی اچھی تصویریں بناتے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو تم بے اصل بے بنیاد غلط چیزوں کی تصویریں بناتے ہو اور غیر حقیقی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری تصویروں میں اصلیت یعنی سچائی نہیں ہے درست کی نہیں ہے اور واقعیت نہیں ہے حقیقت اور سچ نہیں ہے ان میں رنگ نہیں البتہ تم لوگوں میں انتہاب ہو سکتا ہے چند شوراں کو اندر بلائیں گے یہ لوگ فارسی زمان کے شاعر تھے اچھا ہے ایم سی کیو کے لیے اچھا ہے فارسی زمان کے شاعر تھے اور چنانچہ انوری حاکانی زہیر فاریابی اس کو ٹھیک کر لیں زہیر فاریابی وغیرہ چند اشخاص منتحب ہو کر اندر آئے باقی سب نکالے گئے دیئر سٹوڈنٹ اب چنگیز خان کی باری ہے اس عرصے میں چنگیز خان آیا چنگیز خان کون ہے چنگیز خان دریا کے کنارے خیمے پہ پیدا ہوا یہ بات اس کے لیے الزام ہو گئی خیمے میں پیدا ہونا پھر کیا الزام ہو گیا باپ کو ایک جنگ میں بدترین شکست ہوئی یہ ایک اور الزام ہو گیا اور وہ مارا گیا یعنی باپ چنگیز کا مومری میں ہی قبیلے کا سردار بن گیا اور پھر اس نے ظلم اور بربریت کی تاریخ رکم کر دی یہ چنگیز خان تھا اس کے لیے گو اگرچہ علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑا نہ اس کو علماء پڑے لکھے لوگ اور نہ ہی اس کو شعراء پسند کرتے تھے کوئی نہیں آگے بڑا جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے خاندانی بادشاہ جن کے باپ دادا بھی بادشاہ تھے اب اس کا باپ دادا تو بادشاہ نہیں تھے انہوں نے چشم حکارت سے دیکھا بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا اور تبسم بھی کیا تنظیہ انداز میں مسکرائے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یہاں پر آئیے کہ ہم تو بادشاہوں کی اولاد ہیں تنظیہ مسکرانا اور تم دریا کے کنارے ایک عام ہے قبیلے میں قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوئے ہو جسے شکست ہو گئی تھی اور پھر لڑ جھگڑ کر تم نے بڑی سلطنت پر قبضہ کر لیا مطلب یہ کہ تمہارے آباؤ اجداد بادشاہ نہیں تھے اس وجہ سے مسکرائے تھے یہ وجہ تھی البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ہے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاریخ کی کتابوں میں بڑا ذکر ہے جب کسی کی زبان سے نصب نامے کا لفظ سنا کسی کی زبان سے سوال پوچھا کسی نے سوال پوچھا نصب نامے کا کہ بھئی اپنے خاندان اور والدین کے بارے میں بتاؤ وہ کون ہے تو اس نے فورا شمشیر نکالی تلوار نکالی جوہردار جوہر والی ہنر والی تلوار نکالی اور سنت کے طور پر ثبوت کے طور پر پیش کی جس پر خونی حرفوں سے لکھا تھا جس سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا خون سے بھری تلوار سے کیا رقم تھا لکھا تھا سلطنت پر میراس نہیں چلتی بادشاہت ورسے میں ملنے والی چیز نہیں ہے جو بہادر ہے وہ بادشاہ ہے علماء نے غل مچایا اے علماء نے نمبرنگ کر کے میں نے آسان کر دیا علماء نمبر بن اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں شور مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے اس کے کپڑوں سے لہو کی بو آ رہی ہے اس نے قتل کیے ہیں اس کو کیا کہا جا سکتا ہے یہ کسائی کہتے ہیں کسائی تو زبا کرتے ہیں بادشاہوں میں اس کا کام نہیں اس کو کیوں بادشاہوں میں بٹھاتے ہو بادشاہ کسائی نہیں ہوتے بی شعران نے کہا کہ جس کی تصویر کے رنگ میں ہمارے کلم نے یعنی جس کے بارے میں ہم نے شاعری نہیں کی یا مصوران تصانیف کتابیں لکھنے والوں کی تحریر نے رنگ بقا نہیں ڈالا جس ہمیشہ کی زندگی نہیں اتا کی یعنی ہم نے جس کے بارے میں مزامین نہیں لکھے یا شاعروں نے نظمیں نہیں لکھی اسے دربار میں نہ آنے دیں گے اس بات پر اس نے بھی تعامل کیا اس نے بھی ذرا سوچا کہ واقعی یہ کہتے تو ٹھیک ہیں اور متاسف معلوم ہوتا تھا افسوس بھی کر رہا تھا اس وقت خاطف نے آواز دی غیب سے آواز آئی کہ اے چنگیز جس طرح تم نے ملک جائدات حکومت ریاست اور شمشیر یعنی جنگ اور لڑائی کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی اپنی عوام میں ان دو چیزوں کا تم نے شوق پیدا کیا ان دو چیزوں کا جوش پیدا کیا اگر اسی طرح علوم و فنون کا بھی خیال کرتے معمون الرشید حارون الرشید کی طرح تم اپنے دربار میں اپنی ریاست میں علم و فن مدرسے اسادسہ کو لے کر آتے خیال کرتے تو آج قومی ہمدردی تمہارے ساتھ تمہاری قوم ہمدردی کرتے اس کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتے تم نے ملک اور شمشیر کو تو بڑا جوش دیا انہی کی وجہ سے تم آج ناکام ہو قطو غارتگری کی وجہ سے ناکام ہو اتنے میں چند مورخ آگے پڑے تاریخ میں کچھ اچھے اوراک پیس کے تھے انہوں نے کچھ ورک دکھائیں کارنامے دکھائیں اس کے ان میں ایک کیا تھا تورہ چنگیز خانی تھا تورہ چنگیز خانی کیا ہے حکومت کرنے کے قائدے اور اصول جو قوانین جو چنگیز نے بنائے ہیں بھئی اچھا کارنامہ ہے ایک یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے ملک کا انتظام چلانے کے اصول لکھے تھے آخر قرار پایا کہ دربار میں جگہ تو دو بٹھا دو اس کو مگر ان کاؤزوں پر جو کارنامے اس نے کیے ہوئے یہ جو چیزیں لکھی ہوئے ہیں اس پر کچھ لہو کے چھینٹے بھی گراؤ خون اس کے اوپر لگا ہو تاکہ پتہ چلے کہ کارنامہ تو اچھا ہے لیکن قاتل کے ہاتھ کا ہے اور ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دو ساتھ لکھو کہ بدنام آدمی تھا بدنام آدمی کا ہے یہاں پر چنگیز ہی کی ایک اور بندے کا ذکر ہے وہ ہے حلاقو خان تھوڑی دیر نگزری تھی کہ ایک جوان اسی شکو و شان کا چنگیز ہی کی طرح شان و شوقت رکھنے والا اس کا نام آیا حلاقو تھا اس کے لیے چند علماء آگے بڑھے مورخ اور علماء اسے اچھا سمجھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی وہ وجہ میں نے یہاں بیان کرنا چھوڑ دی کہ زمین پر فرقہ باطنیاں نے ایک جنت بنائی تھی اور اس جنت میں ان لوگوں کو لائے جاتا تھا جو علماء کا قتل کرتے تھے تو حلاقو خان نے اس جنت کو بھی ختم کیا اور اس فرقے کو بھی ختم کیا اس وجہ سے علماء اور مورخ اس کو بڑا پسند کرتے تھے جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے اس کے لیے بھی تقراروں کا غل ہوا چاہتا تھا بحث خوگی ظاہر ہے لڑائی جھگڑے تو کیے تھے مگر ایک مرد بزرگ اچھے کارنامے یہ دیکھیں کچھ الائیڈ نالج بھی ہے پیج نمبر سکس تو کتاب کا ہے اس پر اسی مرد بزرگ کا حلاقو خان کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکا ہے ہم پیج نمبر سکس پر بڑھتے ہیں یہ دیکھیں پیج نمبر سکس پر پیج نمبر فورٹی کا نشان لگا دیا یہ دیکھیں درہا حلاقو خان انہی کا ذکر تھا نہ نے صرف بغداد کو غارت کیا یہ بھی بات میان ہو چکی لڑائی جھگڑا بے چراخ کر دیا تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں ابھی ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں دیئے جس نے اس کا بہت بڑا حصہ رست خانے یعنی ستاروں کا حال جاننے کا علم جاننے تعمیر میں صرف کیا ممالک کے کلیئر ہو گیا یہ حلاقو خان اور یہ محقق توسی خان کا ذکر پہلے بھی پیج نمبر سکس پر ہو چکا یہاں بھی پیج نمبر فورٹی لکھتیا کہ اس کے پڑھنے میں ہم پیج نمبر فورٹی جس کا ہم آج پڑھ رہے ہیں استعمال کریں اب دیکھیں مرد مزرگ توسی خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حلاقو خان کے کارنامے بھی ہیں توسی خان جس کی وضع اس کا انداز متشرع عالموں کا تھا مذہبی علماء کی طرح تھا لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب تھا استرلاب ستاروں کا مقام اور فاستہ معلوم کرنے کا عالی ہے سائنسی انسٹرومنٹ ہے اور دوسری طرف کچھ اگلیدس کی شکلیں تھیں اگلیدس جیومیٹری کا ایک عالم ہے اگلیدس اس کی شکلیں یعنی جیومیٹری کی برائیوی شکلیں بھی تھیں بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء بھی تھے کاغذ بھی تھے اس کا نام محقق توسی تھا توس اصل میں ایران کا ایک شہر ہے توسی اس وجہ سے کہتے ہیں پورا نام تھا نظام الملک توسی چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی حلاقو خان کو محقق کو شیخ بو علی سینہ نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میری کلائے شورت میں کہ یہ میں جو اتنا مشہور ہوا ہوں اتنے شورت کی پگڑی میرے سر پر ہے اس کو بقائے دوام جو حاصل ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوئی ہے اور جس پر پگڑی پر اتنے چمکتار موٹی آپ نے ٹانکے ہوئے لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں یعنی مجھے شورت دینے والے محقق توسی آپ ہیں اس پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تھوڑی دیر گزری تھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ امیر تیمور ہندوستان سے تعلق مغل خاندان کا آغاز یہاں سے ہوا چختائی خاندان کا آغاز ہوا ان کی نوبت آئی باری آئی بہت سے مورخ اسے لینے کی التجا کی کہ ہم ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں مگر وہ سب کو مورخین کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ رہبر ہوا اور اپنا راستہ خود جانتا تھا کیونکہ وہ خود مورخ تھا تاریخ بھی اس نے نکھی تھی اور اپنا مقام راستہ جانتا تھا اپنا مقام اور اپنا راستہ اسے معلوم تھا مقام پہچانتا تھا لنگڑاتا ہوا آتا تھا تیمور لنگ بھی کہتے تھے ان کو جنگ میں تانگ زخمی ہوئی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھ کے آر آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا امید کی جاتی ہے کہ ایک دو لیکچرز میں انشاءاللہ یہ وائن اپ ہو جائے گا کوشش تو کی ہے کہ زیادہ آپ کو آج پڑھا دیا جائے تیزی نہیں کر سکتا کیونکہ معلومات کافی ہوتی ہیں اور اچھی معلومات ہوتی ہیں اس سبق سے ملتج ہوتی اور آپ کے لیول کی معلومات آپ کو پوری کی پوری حاصل ہو رہی ہیں آج کے لیے اتنا ہی شکریہ و سلام خدا حافظ